ابھی تک ہم جتنا بھی ہم نے کیا یہ جو ایم آر پی ریکارڈز وغیرہ بنائے یہ فائف ویکس کے بیسز کے اوپر ہم نے بنائے ہیں that is called planning horizon usually planning horizon ایم آر پی کے ریکارڈ کے ہوتا ہے two months کہہ لیں four weeks اور thirteen weeks thirteen weeks is for a quarter تو usually اس پر کرتے ہیں یہاں کیونکہ power point transparency جو ہے اس کے اندر space ہتنی نہیں ہے تو اس کو پھر thirteen کو short کر کے five weeks کے پر لے آئے ہیں تو اس وجہ سے یہ five weeks کا ہے planning horizon basically issue یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے cumulative lead time ایک تو lead time ہے for example product A کا lead time one week ہے let's say لیکن یہ one week جو let's say ہم نے product A کو eighth week میں produce کرنا ہے eighth week میں produce کرنے کے لیے ہمیں اس کا جو سب سے low level پر component ہے اس کا order کا place کرنا چاہیے تو یہ جو difference ہے وہ ہمیں ہو سکتا ہے first week میں کرنا پڑے اور پھر دوسرے کا ہوگا lead time پھر تیسرے کا ہوگا جو ہے وہ it should have enough periods کہ جس کے اندر یہ effect جو ہے اس کو ہم consider کر سکیں incorporate کر سکیں یہ نہ ہو کہ اس effect کی وجہ سے یہ باہر نکل جائے planning horizon سے تو usually اس کو ہم consideration میں لیتے ہیں جب planning horizon کا determine کرتے ہیں this is one of the considerations not the only consideration اس کے اندر again let's look at this product a اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ let's say product a سے ہم نے x use کرنا ہے product a کے اندر پھر x کے اندر ہم نے z اور c کو c3 کو use کرنا ہے اور پھر z کے اندر c4 اور c5 کو کرنا ہے تو اس basis کے اوپر ہمارا cumulative effect for a کیا بنتا ہے اگر ہمیں یہ ہم نے use کرنا ہے تو اس کے اندر x z ہے z کے basis کے اوپر ہم نے let's say یہ جو ہیں z کے planned order releases وہ ہمارے x کی planned order releases جو ہیں وہ ہمارے z کے gross requirement بن جاتی ہے کیونکہ ایک z چاہیے ہر x کے production کے لیے تو پانچ x اگر produce کرنے second week میں شروع کرنے اس کی production تو پانچ ہمیں z چاہیے اس وقت ٹیار ہونے چاہیے تو although x کے lead time is one week ادھر but x کو produce کرنے کے لیے ہمیں کتنے چاہیے for example یہ 35 units ہیں جو ہم نے fifth week میں x کے produce کرنے اس کے لیے z کو جو production کرنی ہے وہ 20 units کے باقی تو انونٹری سے آ رہا ہے لیکن 20 units ہم نے third week کے اندر کریں گے تو پھر ہم یہ meet کر سکیں گے so that 20 units کی production z کی شروع ہوگی تو ہم x کی requirement 35 کی meet کر سکیں گے that means کہ although x کی جو lead time ہے وہ one week ہے لیکن z کی وجہ سے یہ more than one week کا lead time ہو گیا ہے this is called cumulative effect اور اسی طرح z کی جو ہے requirement وہ ہم meet کر رہے ہیں c4 اور c5 سے تو z کی جو requirement ہے let's say جو ہم نے ادھر 20 units کا کرنا تھا وہ second week میں c5 کی production شروع کریں گے تو ہم z کی meet کر سکیں گے requirement اور z کی requirement سے ہم x کی requirement meet کر سکیں گے so fifth week میں x کی requirement آ رہی ہے تو جس کو meet کرنے کے لیے second period کے اندر ہمیں c5 کی production شروع کرنی پڑے گی تو یہ جو چار week lead time ہے that is basically your cumulative lead time effect جو کہ ہمیں اس کو اپنے planning horizon کے اندر اس کو consider کرنا پڑتا ہے اور اس کے basis کے اوپر پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا کہاں سے ہمارا کام شروع ہوگا تو ہم یہاں جا کر اپنا جو end product ہے اس کو پوری طرح production اس کی کر سکیں گے اور اس کو meet کر سکیں گے